سورج غروب تو آپ کو قدب شمالی اس کی چوٹی پر نظر آئے گا نارد پول دراصل زمین کی چت ہے یہ چت سورج کے گردائے سے بائے گھومتی ہے سورج گھومنے کے دوران اسے ایک خاص جاویے سے پوکس رکھتا ہے اور یوں شمالی ناروے میں رات نہیں ہوتی سورج چوبیس گھنٹے آسمان پر چمکتا رہتا ہے سورج کی یہ چمک پچیس ستمبر تک جاری رہتی ہے پچیس ستمبر کو قدب شمالی سے سورج اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پورے خطے پر طویلات تاری ہو جاتی ہے پروری تک چوبیس گھنٹے مکمل اندیرہ رہتا ہے آپ دن کے وقت بھی باہر نکلے تو آپ کو رات ہی لگے گی قدب شمالی کی رات اٹارہ مارچ تک جاری رہتی ہے پچیس ستمبر سے اٹارہ مارچ تک ایک سو پچھتر دن یہ خطہ اندیرے میں ڈوبار رہتا ہے اسی دوران یہاں برپ پڑتی ہے سردی ہوتی ہے اور قدب شمالی کے سفید ریچ ہوتے ہیں پچیس ستمبر کو سورج واپس آ جاتا ہے اور قدب شمالی کے لوگ سورج کی واپسی کا تہوار مناتے ہیں اور پھر یہاں سورج پچیس ستمبر تک ڈوبتا نہیں ان ایک سو پچھاتر دنوں میں بیس جون سے بیس جولائی کے دوران قدب شمالی میں میڈ نائٹ سن رہتا ہے سورج دائے سے بائے گونتے ہوئے رات کے بارہ بجے نقطہ انتہا تک پہنچتا ہے اور پھر ڈوبے بغیر آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے یہ ایک خیران کن تجربہ ہوتا ہے قدب شمالی میں سورج مشرق سے مغرب تک جاتا ہے اور پھر وہاں سے چمکتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور آپ رات کے بارہ بجے سورج کو دن کے بارہ بجے کی پوزیشن پر دیکھتے ہیں ناروے میں نارٹکوپ میں جہاں ناروے میں نارٹکوپ میں لوگ آدھی رات کو سورج کا نظارہ کرتے ہیں ناروے کے شہر نارٹکوپ میں لوگ آدھی رات کو سورج کا نظارہ کرتے ہیں نارویے میں نارٹ کوپ کو ہنٹ آب دی ورڈ بھی کہا جاتا ہے نارویجن حکومت کی طرف سے دنیا کے آخری کونے پر لوہے کے بنے دیوخامت گلوپ بنایا گیا ہے یہ گلوپ دنیا کے اختتام کی نشانی ہے